ایسے ہی جنت میں چلے جاؤں کے پورے اللہ تعالیٰ ماف کرنے اللہ اللہ ہے اللہ بے شک ماف کرنے اللہ ہے کس کو وہ جو پوری تریخے سے پانچ وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہو وہ جو برے کاموں سے بچتا ہو نیک عمل کرتا ہو وہ جو شرق سے پاک ہو اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو جہاد کے معنی کئی ہیں جہاد لفظی جہاد اگر کوئی تلوار لے کر آرہا ہے تو تلوار کی بات ہے اگر کوئی علم سے آرہا تو آپ علم سے بتائیے اور ہندوستان جیسے مخام پر امن پرست لوگ رہتے ہیں یہاں پر آپ کو تبلیغ کرنا ہی سب سے بڑی جہاد ہے الحمدللہ میری بات آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اے مسلمانوں اے اللہ والو جھمے کے ہی مسلمان نظر آرہے ہیں مجھے باقی لوگ مسلمان نہیں ہیں میں کسی کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے ہی کئی رشتداروں میں یہ معاملہ ہے لیکن آج اپنے اپنا جائزہ لیجئے اور ہاتھ اٹھائیے پورے اللہ سے دعا کریے کہ اے اللہ ہم کو آپ پانچ وقت نمازی بنا دیجئے آج آپ کے پاس اللہ نے ٹیلی فون دیا ہے ٹیلی فون آپ کے پاس ٹیلی ویجن ہے گھر میں آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے گھر میں آپ کے گھڑیاں لٹکتی ہیں اس کے اندر آپ لوگ الارم فکس نہیں کر سکتے فجر کے وقت آپ کے پورے فون میں الارم فکس نہیں کر سکتے آپ کے بیوی بچوں کو سب کے پاس ایک ایک فون ہوتا ہے سب کے پاس الارم فکس کر کے ایک ساتھ اٹھ کر سب کو اٹھا کے نماز نہیں ادا کر سکتے کیوں آپ لوگ اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ آپ میں جورت نہیں ہے آپ میں وہ ایمان نہیں ہے دیکھئے انسان جب تھک جاتا ہے جب رات کو دو وجے تک بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے جب رات کے ہو جاتا ہے جب سوتا ہے تو اس کی فجر کی نماز ننیہ نو فیصد ممکنے چھوڑ جائے اے مسلمانوں اے میرے بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریے جمعہ کے مسلمان اہد کرو اللہ سے اے مسلمانوں اہد کرو کہ آج ہم انشاءاللہ گھر میں جا کر سب نے بیوی بچوں کو بھائیوں بہنوں کو سب کو یہ بات سمجھائیں گے کہ الارم فکس کرو اور فجر کے وقت جو گھر کے حاکم مرد ہیں ان پہ بھی فرض ہے سارے بچوں کے پاس جیسے کے پاس موبائلے بیٹے ادھر آو موبائل ادھر لے گا ٹائم فجر کا فکس کرو الارم فکس کرو سب پورے اٹھنا جو اٹھ کے اٹھائے گا اس کو میں اسے میں خاصی نام دوں گا گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بتا دیجئے ان کے پاس فون رکھا دیجئے اپنے تقریباً اسلام پہ فتح حاصل کر لی کیوں کیونکہ بڑا ٹف معاملہ ہوتا ہے فجر کی نماز کے وقت جو ہوتا ہے سلا کا بہت ہی نیند کا پیارہ ہوتا ہے انسان تھکے سوتا ہے اپنے گھر والوں کے باہوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ایسے لہاووں میں ایسے ایسی کے اندر کہ اسے اٹھنا دل نہیں کرتا جب تک کہ وہ پوری تریخے سے مست ہونا ہو جائے نیند سے تو یاد اکھئے آپ لوگ جلدی سو جائیے آٹھ نو بجے کے اندر سو جائے کیجئے عشاء کی نماز پر یہ کھایا ہے سو جائیے اور پھر آٹھ گھنٹے کی نیند کے بعد فجر کے وقت اسے پہلے اٹھ جائیے تحجود ادا کر دیجئے تھوڑی دیر کے بعد پھر فجر ہو جاتی ہے ادا کر دیجئے اس کے بعد پھر ایک دو گھنٹے سو جائیے اگر آپ کو سونا چاہتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے فجر کے بعد سونا بھی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نیند ہے تو چلیئے ایک گھنٹہ اور سو جائیں سو کر در افریش ہو کر اٹھ جائے پھر اپنے کام پر تیزی سے لگ جائیں لیکن اگر آپ کی نیند پوری آٹھ گھنٹے ہو جاتی ہے عشاء کے بعد سے فجر کے وقت سے پہلے تک تو آپ کو سونے کی ضرورت نہیں سونا ہی غلط ہے اس کے بعد پھر آپ کو دو پہر میں زہر کی نماز کے بعد سنت نبی کے مطابق ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے کیونکہ اس وقت کھانا کھا لیتے ہیں آپ تھک جاتے ہیں تو اس وقت نیند آ جاتی ہے تو دو گھنٹے سو جاتے ہیں آج دوبئی میں سعودی میں ساڑھے بارہ بجے چھٹی دے جاتے ہیں کام سے ساڑھے بارہ اول ان وقت نماز آزان ہوتی ہے پونے جماعت ہو گئی دیڑھ بجے کھانا وغیرہ کھا لیے وہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں دیڑھ سے دو دھائی دھائی سے ساڑھے تین چار بجے اٹھ کے آ کے پھر اپنے آفیسز کھولتے ہیں دو گھنٹے کی نیند لے لیتے ہیں کتنا اچھا وقت ہے دیکھو آپ لیکن کیا اس کو آپ اپنی زندگی میں لاغو کرنا نہیں چاہیں گے کسی کا خول ہے لوگوں کا خول ہے کہتے ہیں کہ جتنے لوگ فجر کے اندر جتنے لوگ جمعہ کی نماز کے اندر آ جاتے ہیں اتنے لوگ جس دن فجر کے وقت آ جائیں تو دنیا کے جو کافرین ہیں وہ اسی در سے مر جائیں گے کہ آج مسلمان جاگ اٹھے ہیں آج مسلمان جاگ اٹھے ہیں اس حیبت میں وہ کیا ہو رہا ہے معاملہ سمجھ بھی نہیں آ رہا سارے مسجدوں کے طرف جا رہے ہیں حیبت میں ہی وہ مر جائیں گے کون کافرین ان میں اتنی حیبت تاری ہو جائے گی جتنے جمعہ کے دن لوگ جمعہ ہو رہے ہیں اتنے فجر میں آ جمعہ ہو رہے ہیں آپ تو کلفڑا ہونے والے یہ بھل کے اوپر اب تو غلب ہے اسلام کا آ گیا وقت اب ہم خوابوں نہیں پاسکتے یہ خوم کے اوپر تو اے مسلمانوں کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا خدبہ تو کئی بار سن لیا آپ لوگوں نے لیکن اگر میں آپ لوگوں سے بلا کر پوچھوں کہ خدبے کا مطلب بتائیے تو آپ میں سے یہاں پر اگر ایک ہزار آدمی ہے تو شاید مجھے معلوم ہے کہ دس یا پندرہ آدمی ہوں گے جو خدبے کا ترجمہ جانتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے مو سے دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور بدد بدد کے مانے کسی کو نہیں معلوم کیا ہے بدد کے مانے ہیں دین میں کچھ اضافہ یا کمی آپ پڑھتے ہیں کہ ساری بدد جو ہے جہنم میں بدد وجہ دب سمجھتے ہیں کہ جا کے پوچھا کرنے والے وہ جا کے خبروں پر پوچھنا بدد کے مانے ہی نہیں معلوم بدد مطلب اب جیسے میں چار اکات فرس پڑھ رہا ہوں نہیں میرا دل بہت اچھا ہے میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں میں پانچ اکات پڑھتا ہوں یہ بدد ہے نہیں بھائی میں آج جو ہے نا اللہ کو بہت چاہتا ہوں میں آج عید کا دن ہے میں روزہ رکھتا ہوں عید کے دن جائزش نہیں ہے آپ کا روزہ بھی خوب نہیں عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یہ بدد ہے آپ بولیں گے کہ میں ٹیلی ویجن دیکھتا ہوں میں ریڈیو سنتا ہوں محمد مصطفی صاحب نے سنے تھے میں نیوز دیکھ رہا ہوں آج یہ بھی بدد ہے نہیں یہ دین کی بدد نہیں ہے یہ آپ فائدے اٹھا رہے ہیں دنیا کے زمانی کے لحاظ سے کیونکہ اللہ تعالی حدیث میں ایک آتا ہے کہ اللہ تعالی کو برا مت کہو کوئی نہیں کہے گا اسی طریقے سے زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ اللہ ہے مطلب یہ چلا کہ جو زمانے میں ہو رہا اللہ کی مرضی سے ہے اچھائی برائی تو ہمیشہ تھی رہے گی آپ کو اچھائی کی طرف جانا ہے برائی سے رکنا ہے آپ اپنے جسم کا اجازہ لے لیجے آپ کے اندر گندگی بھی اچھائی بھی ہے لیکن آپ گندگی کو گندگی کی جگہ دالتے ہیں اور اچھائی کو اچھائی جگہ لگاتے ہیں پاک صاحب ہو کے آکے مسجد میں ٹھہرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پاک صاحب ہو کے جا کے دستخان پر بٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور جسم سے گندگی خارج کرنے کے لیے دوسری جگہ ہے وہ اسی طریقے سے نیکی اور بدی ایک کرنٹ ہے نا یہ بھی نیگٹیف پوزیٹیف سے چلتا ہے ایک نیگٹیف ایک پوزیٹیف اسی طریقے سے جو کام کی اجازت دی گئی ہے وہ حلال ہے جو کام کی اجازت نہیں دی گئی وہ حرام ہے جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ فرض ہے جو کام رکا گیا ہے وہ ناکر